دن ساڑھے دس بجے پشاور روڈ پر واقع پرائیوٹ میڈیکل کالج کا طالب علم خورم شہزاد اسلح سمیت کالج کے وائس پرنسپل برگیڈیر ریٹائیڈ سناؤلہ کے دفتر داخل ہوا اور فائرنگ شروع کر دی گولی برگیڈیر سناؤلہ کے سر میں لگی جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے اس کے بعد اس نے مزید دو اساتذہ ڈاکٹر ایاز بٹی اور ڈاکٹر انام پر بھی فائرنگ کی مگر وہ محفوظ رہے ملزم اندہ دن فائرنگ کرتا ہوا کالج کا گیٹ پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا اس دوران کالج کی سیکیورٹی نے اسے دھر لیا جس کے بعد ریسکیو پولیس اور پاک فوج کے اہلکار بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رحیم یارحان سے تعلق رکھنے والے خورم شہزاد نے ایم بی بی ایس میں دو ہزار دو میں داخلہ لیا مگر چار مرتبہ فیل ہونے کے سبب آٹھ سال میں اس نے فورتھ ایئر کا امتحان پاس کیا خورم شہزاد کے کلاس فیلوز کہتے ہیں کہ پہلے بی کلاس میں اساتذہ کے ساتھ اس کا رویہ درست نہ تھا اور اس سے قبل وہ کئی مرتبہ اساتذہ کے ساتھ جگڑا کر چکا ہے کیمرامین سہر جیلانی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز راولپنڈی